پانچ لاکھ پورے محلے میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ چاہے تو آدمی کو اسی طرح فقیر سے باشا بنا دیتا ہے جیسے سڑکوں پر پتھر کھوٹنے والا کرمو باشا بن گیا تھا اس کا ایک دو نہیں پورے پانچ لاکھ کا انامیں بانڈ نکنا تھا قصہ کچھ جو تھا کہ شہر سے کافی دور سڑک بن رہی تھی کرمو کو ٹھیکے دار سے ہفتے کی مزدوری لینی تھی اتفاق سے ٹھیکے دار کے پاس نگ پیسے نہیں تھے اس نے کرمو کو مجبوراً وارن دے دیا کہ اسے بڑی دکان پر دے کر سودھا سرف حریب لینا کرمو کی بیوی زہرہ بڑی کفایت شار عورت تھی وہ کرمو سے کہنے لگی تمہارے بڑے بھائی کے پاس صندوق پر بے شمار بانڈ پڑے ہیں رفیق کی بیوی کے اٹیچی کیس میں بھی آٹھ دس بانڈ کو میں نے بھی دیکھے ہیں تمہارے بھائی نہ تمہیں ادھار دیتے ہیں نہ تمہاری مدد کرتے ہیں خود دفتروں میں بابو ہے اور تم سڑکوں پر مٹی پھانگتے ہو ہم اس بانڈ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دل پھر جائے زہرہ نے ٹھیک ہی کہا تھا اللہ نے واقعی ان کی دعا سن لی تھی ٹھیکے دار کو جب انام نکلنے کا علم ہوا تو اس نے کرموں سے کہا تمہارے لیے تو یہ بانڈ پانچ لاکھ روپے کا ہے لیکن ہم جیسے کاروباری لوگوں کے لیے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے ہمارا کافی ٹیکس ماف ہو جاتا ہے تم سیدھے سسادے آدمی ہو بینکوں میں دھکے کھانے کی بجائے تم یہ بانڈ مجھے پانچ لاکھ دے دو کرموں بولا جس ملا جی پہلا حق آپ کا ہے آپ خرید لے کرموں ٹھیکے دار کی کھوٹی سے پانچ لاکھ روپے کا تھیلہ بھر لیا دوسری صبح کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں بڑے بھائی اپنے بیوی بچوں سلیب کرموں کے گھر آئے ہوئے ہیں ان سب کو دیکھتے ہی کرموں کی بیوی زہرہ بولی بھائی جان آپ اور ہمارے گھر ہم خواب کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو عید کے دن بھی ہمارے گھر نہیں آتے ہیں زہرہ کی بات سن کر اس کی دیورانی کلسون بولی رہنے دو بہن تمہیں تو ہم سے نراز رہتی ہو لاکھ لاکھ مبارک ہو اللہ نے تینوں بھائیوں کی قسمت کھول دی ہے اب ہم سب ڈھاٹ سے زندگی گزاریں گے زہرہ سے رہا نہ گیا وہ بولے کیا؟ کیا؟ ہم سب؟ مگر آپ نے تو پچھلے پندرہ برسوں سے ہماری پانچ روپے کی بھی مدد نہیں کی تھی ہمارے کسی بچے کے ہاتھ میں پانچ پیسے بھی نہیں رکھے آج ہمارا پانچ لاکھ دینوں کے کیسے ہو کے کرمو کا بڑا بھائی صدیق بولا چھوڑو چھوڑو کیا پرانی باتیں لے بیٹی ہو بھائی کرم دین ذرا پانچ لاکھیں جھلکی تو دکھانا دفتر کو دیر ہو رہی ہے زہرہ پھر بولی لو آج کرمو کرم دین ہو گیا بارے پیسہ خموش 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 کرمو تین دفعہ چیہا اور سب کو سامپ سون گیا کرمو بولا دیکھو میں غریب تھا بھوکا تھا کرزدار تھا کسی بھائی نے میری مدد نہیں کی وجہ کیا تھی صرف پیسہ پیسہ ہی لوگوں کو خود غرض اور کمینا بنا دیتا ہے میں اپنے بھائیوں کی طرح نہیں ہونا چاہتا کرمو کی آنکھیں غصے سے لال دکھائی دے رہی تھی اس نے ہاتھ میں کلہاری اٹھاتے رکھا میں اسی گھر کے سہر میں تم سب کے سامنے پانچ لاکھ روپے لے جا رہا ہوں اگر کسی نے مجھے رکا یا نوٹوں کے دھے سے کوئی نیت نوٹ اٹھایا تو کلہاری سے اس کا کیمہ کر دوں گا کرمو بھاگ کر کمرے سے نوٹوں کے بندل لے آیا وہ اتنے غصے میں تھا کہ کوئی اسے پکڑنے کی جرت نہیں کر رہا تھا پھر کرمو نے ان نوٹوں پر مٹی کا تیل چھڑکا انہیں آگ لگا دے اور ساتھ ہی کلہاری تان کر کھڑا ہو گیا شورس ان کے پوچھ نے دیواروں سے اور بچے باہر سے جلتے ہوئے نوٹوں کا منظر دیکھ رہے تھے ہر چہرہ پیلا ہو رہا تھا یہ دن نوٹ جل گئے اور ادھر کرمو کی بیوی دھرام سے زمین پر گئی تھے کرمو کے بھائی اور دوسرے بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنے گھروں کو چل دئیے کسی نے اس کی بیوی کی پروات تک نہ کی کرمو کافی دے کے بعد اپنی بیوی کو ہوش میں پا سکا زہران نے ہوش میں آتے ہی کرمو سے مو پھیلیا کرمو نے نہایت آستگی سے اس کے کان میں کہا اری ہوش بہ مجھے باولے کتے نے کھٹا ہے کہ میں پانچ لاکھ روپے جلا دوں وہ تو بچوں کی لاتری والے نکلی نوٹ تھے دنے میں پانچ پچاس روپے میں خرید کر لیا تھا اب بتا اگر وہ پچاس روپے ضائع نہ کرتا تو میرے لاکھ کیسے بچتے وہ دیکھ پورا بیک نوٹہ سے بھرا ہوا ہے اچھا آپ جلدی سے خود بھی تیار ہو جاؤں اور بچوں کو بتاہ کرو ہمیں یہاں سے نکل بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے اچھی پیشویں اور سالگیرہ والے کیک کریم بین بیکر سے ملتے ہیں وہ کریم بین بیکر کا مالک وہی کرمو ہے جس کا پانچ لاکھ ہو گئے کا انام نکلا تھا وہ اپنے سادہ لکھیں خوبصورت مکار میں بہن سکون سے زندگی بگا رہا ہے اس کے خود غرز اور لاجے بھائیوں کی کو اس جگہ کی ہوا تک نہیں لگی امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکر بکر کر دیں اور چینل